ابتدا ہے رب جلیل کے ببرک نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایسے ملک کی جس کا نام بھی شاید کئی لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا یہ ایسا ملک ہے جہاں نو سو سے زائد ندیاں اور دریاں ہیں لیکن سمندر اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتا اور یہاں شادی کرنے پر پبندی لگا دی گئی ہے جب تک یہ ٹیسٹ کلیر نہیں کر لیتے چلیے جانتے ہیں اس ملک کے مزید دلچسپ حقائق تاجکستان جس کا افیشل نیم جمہوریہ تاجکستان ہے نو سو سے زائد دریاؤں پر مشتمل وسط ایشیا کا ایک خشکی میں گرا ہوا لینڈ لاک کنٹری ہے اس کا ترانوے فیصد رکبہ پہاڑوں پر مشتمل ہے اس کی سرحدیں جنوب میں افغانستان مغرب میں ازبکستان شمال میں کرغستان اور مشرق میں چین سے ملتی ہیں یہ تاجک نسل کے باشندوں کا ملک ہے جن کی ثقافتی اور تاریخی جڑے ایران اور افغانستان میں پیوست ہیں اور یہ فارسی سے انتہائی قربت رکھنے والی زبان تاجک پولتے ہیں سامانی سلطنت کا گہوارہ رہنے والی یہ سرزمین بیسمی صدی میں سویت اتحاد کی بازابتہ جمہوریہ رہی جسے تاجک سویت اشتراکی جمہوریہ کہا جاتا ہے وسط ایشیا کا سب سے بڑا دریاء دریائے آموں اسی ملک میں سے گزرتا ہے سویت اتحاد کی افغانستان میں شکست کے بعد ریشیا کئی حصوں میں بٹ گیا اس کے نتیجے میں تاجکستان کو بھی ازادی ملی ازادی ملنے کے بعد تاجکستان انیس سو بانوے سے انیس سو ستانوے تک زبردست خانہ جنگی کا شکا رہا خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد سیاسی استخکام، غیر ملکی امداد اور ملک کے دو بڑے قدرتی ذرائع کپاس اور المونیم نے ملکی معیشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کیا تاجکستان کے یہ نام تاجک اورستان سے مل کر بنا ہے یعنی تاجکوں کا وطن جیسا کہ ایران اور اس سے ملحقہ بشتر ممالک کے ناموں کے ساتھ استان لگتا ہے جیسے پاکستان، افغانستان، کرغستان وغیرہ دوشمبے ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے ساڑھے سات لاکھ کے قریب آبادی والا یہ شہر دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے تاجک زبان میں دوشمبے کے مینی پیر کے ہیں اور دوشمبہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا یہ نام ماضی میں لگنے والے سون وار بازار کی وجہ سے مشہور ہوا کتبین کے بعد سات سو مربع کلومیٹر پر محیط فیڈ چینکو گلیشئر دنیا کا دوسرا بڑا گلیشئر بھی تاجکستان میں واقع ہے یہ سرزمین جہاں یہ اب تاجکستان واقع ہے چار ہزار سال قبل مسیح سے مستقل آباد ہے یہ علاقہ تاریخ میں مختلف سلطنتوں کے زیر نگی رہا قبل از مسیح میں یہ علاقہ باختر کی سلطنت کا حصہ تھا ساتمی صدی اسی میں اسلام یہاں بیداخل ہوا عباسی دور کے آخر میں جب سلطنت اسلامیہ کے مختلف حصوں میں نئی ریاستیں وجود میں آئیں تو اولین ریاستوں میں سے ایک ریاست سامانی سلطنت یہاں وجود میں آئی تھی جس نے سمرکن اور بخارہ کے شہر بنائے جو تاجکوں کے ثقافتی مراکل بنے بعد ازا منگولوں نے وسط ایشیا پر قبضہ کیا سلطنت روس کا حصہ بننے سے پہلے یہ علاقہ امارت بخارہ میں شامل تھا انیسویں صدی میں سلطنت روس نے وسط ایشیا پر اپنے پنجے گارنا شروع کیے اور تاجکستان پر بھی قبضہ کر لیا انیس سو سترہ میں زارے روس کی سلطنت کے خاتمے کے بعد وسط ایشیا میں پسماتچی تحریک کا آغاد ہوا جنہوں نے ازادی کے لیے سرخ افواج کے خلاف زبردست مساہمت کی لیکن اس تحریک کو کچل دیا گیا اور یہ علاقہ سویت اتحاد کا حصہ بن گیا اس طرح کی دور میں یہاں مذہب بالخصوص اسلام کو بہت زیادہ نقصان پچھایا گیا مساجد و عبادت گاہوں کو بند کر دیا گیا ماسکو نے وسط ایشیا کی راستوں میں سب سے کم تاجکستان پر توجہ دی اور یہ طرز زندگی تعلیم اور سنت میں وسط ایشیا کی تمام ریاستوں میں سب سے پیچھے رہی 1991 میں سویت اتحاد ٹوٹ گیا اور تاجکستان نے ازادی کا اعلان کر دیا ازادی کے فوراں بعد ملک بدترین خانہ جنگی کا شکار ہوا جس میں مختلف خاندانوں سے تلق رکھنے والے قبائل آمنے سامنے ہو گئے اس اہد میں غیر مسلم آبادی جو زیادہ تر روسیوں اور جہودیوں پر مشتمل تھی بڑھتی ہوئی غربت اور مغرب میں بہتر اقتصادی مواقع ملنے کے باعث ملک سے فرار ہو گئی 1992 میں امام علی رحمہ نوف برسر اقتدار آئے اور یہ پچھلے 27 سال سے اب تک ملک کے حکمران ہیں تاجکستان ٹائم کے لحاظ سے پاکستان کے ساتھ ہے لیکن انڈیا سے آدھا گھنٹہ پیچھے ہے یہاں شادیوں کی دلچسپ روایات ہیں یہاں شادی سے پہلے حکومت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے خاص طور پر قزن میریج کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے پہلے ٹیسٹ کروانا ضروری ہے اور لڑکی اور لڑکے کی مکمل تحقیق کی جاتی ہے آیا وہ دونوں اس بندن کو نباہنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ملک میں طلاق کی شرعہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کی بڑی وجہ لڑکے شادی کے بعد رشیہ چلے جاتے ہیں وہاں بے راہ روی کا شکار ہو کر واپس نہیں آتے ہیں اس وجہ سے اب حکومتی اجازت نامہ ضروری کر دیا گیا ہے اور عمومی طور پر شادیاں بیس سال کی عمر میں کی جاتی ہیں جو کنگ روز تک جاری رہتی ہیں اور شادی میں باجے اتنے بڑے ہوتے ہیں لگتا ہے ٹرک کا سلینسر ہی نکال کر لائے ہیں اور ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے وہ بھی ڈانس پر پرفارمس دکھانے سے اگر رہ گیا تو شاید اگلی رات تک زندہ بچوں گا کے نہیں اس لئے ہر کوئی لیزگنگ کا ڈانس کا دیوانہ ہے اور ملک میں ایک قانون کے تحت کوئی آدمی کسی بھی تقریب مثلا شادی میں اپنی آمدن کے مطابق ہی افراد کو مدو کر سکتا ہے اس کا مقصد لوگوں کو دیوالیا ہونے سے بچانا ہے اگر اس کے جگرافیا کو دیکھیں تو یہ ایسے خطے میں واقع ہے جہاں بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں پاکستان اور تاجکستان کو ایک تنگ پٹی علیدہ کرتی ہے اسے واق خان کی پٹی کہا جاتا ہے اور یہ افغانستان کا حصہ ہے اس کا کر رکبہ ایک لاکھ چورتالیس ہزار ایک سو سکوئر کلومیٹر ہے اور رکبے کے لحاظ سے وسط ایشیا کا سب سے چھوٹا اور دنیا میں ستانوے نمبر پر شمار ہونے والا ملک ہے سلسلہ کوپا میر اس ملک کے پیشتر حصے پر پھیلا ہوا ہے اور ملک کا پچاس فیصد سے زائد کا علاقہ سطح سمندر سے تین ہزار میٹر یعنی تقریباً دس ہزار فٹ سے انچہ ہے اور وادی فرغانہ میں ایشیا اور یورپ کے بہترین گھوڑے پائے جاتے ہیں یورپی باشندے بھی یہیں سے آلہ نصر کے گھوڑے خریدنے آتے ہیں اور انہی وادیوں سے دریائے آمو نکلتا ہے اور یہاں بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں ریشین فوجیوں کا دعویٰ ہے انہوں نے پامیر کی چھوٹیوں پر یٹی یا سنو مین کو دیکھا ہے کوہ اسماعیل سامانی سلسلہ کوپا میر میں واقع تاجکستان کی سب سے بلند چھوٹی ہے اور یہ سطح سمندر سے سات ہزار چار سو پچانویں میٹر بلند ہے ملکی درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ بیتالیس ڈگری اور کم سے کم منفی تین ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے ملک میں نئی قانون سازی کے تحت روایتی لباس پہنے اور قومی ثقافت سے جڑے رہنے کا پابند بناتے ہوئے اسلامی لباس پہنے کی ممانت کر دی گئی ہے تاجکستان کو خطوں یا صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں ولایت کہا جاتا ہے وادی فرغانہ میں واقع وروخ وہ خطہ ہے جہاں تین ممالک کرغستان، تاجکستان اور ازبکستان آپس میں ملتے ہیں تاجکستان بازابطہ طور پر ایک جمہوریہ ہے جہاں صدر اور پارلیمان منتخب کرنے کے لیے انتخابات منقد ہوتے ہیں اور ناظرین دلچسپ بات یہ ہے یہاں آخری بار انتخابات دو ہزار پانچ میں ہوئے اور گزشتہ تمام انتخابات کی طرح ان انتخابات کو بین القوامی مبسری نے غیر منصفانہ کرا دیا محترم ناظرین یہ بھی بات دلچسپی سے خالی نہیں تاجکستان میں بڑی آئی برو کو پسند کیا جاتا ہے جن کے بربٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بقاعدہ اسے پینٹ کرتے ہیں تاکہ جازبے نظر آسکیں ملک کی اسکندر کل لیک کا نام اسکندر آزم کے نام سے رکھا گیا ہے ملک کا ڈائلنگ کوڈ پلس نو سو بانوے ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ ٹی جے ہے ملک میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں اور سٹیرنگ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے اگر اس کی معشیت کی بات کی جائے تو عالمی بینک کے عداد و شمار کے مطابق دو ہزار سے دو ہزار چار کے درمیان تاجکستان کے جی ڈی پی میں نو اشریعہ چھ فیصد سلانہ کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا سلانہ جی ڈی پی تیس اشریعہ پچپن بلین ڈالر ہے اور اس کی کرنسی تاجکستانی سومونی ہے جو انڈین سات اشریعہ پچیس رپوں اور پاکستانی سولہ اشریعہ اسی رپوں کے برابر ہے اور یہاں فیقس آمدنی بتیسو ڈالر یعنی پاکستانی پانچ لاکھ آٹھ ہزار چار سو ساٹھ رپوں اور انڈین دو لاکھ انیس ہزار آٹھ سو نوے رپوں کے مسابی بنتے ہیں نوریک ڈیم دنیا کا سب سے انچا ڈیم ہے جو حاصل سے بنایا گیا ہے تاجکستان کی معیشت میں آمدنی کے بنیادی ذرائع الیمونین کی پیداوار کپاس کی کاشت ملک کے جی ڈی پی کا تقریبا 47 فیصد حصہ بیرونہ ملک سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر سے آتا ہے اور ملک کے 90 فیصد باشندے روس میں مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں تاجکستان کے صدر کی اپنے بیٹے کی شادی میں ڈانس کی ویڈیو کسی نے اپلوڈ کر دی تو اس نے ملک میں یوٹیوب کو ہی بلاگ کر دیا تاجکستان کی آبادی جولائی 2018 کے ایک اندازے کے مطابق 92,75,900 افراد ہیں جو دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 96 نمبر پر شمار ہوتی ہے اور اس کے فی کلومیٹر پر 48 افراد آباد ہیں جو دنیا میں کم ترین آبادی والے ممالک میں 155 نمبر پر شمار ہوتی ہے ملکی آبادی میں سب سے بڑا نسلی گروہ تاجک ہے جو 84 فیصد ہیں جبکہ ازبک باشندوں کی بڑی تداد بھی تاجکستان میں رہائش پھزی رہے ہیں روسیوں کی بھی تھوڑی سی آبادی یہاں رہتی ہے جو ہدیرت کے باعث کم ہوتی جا رہی ہے ملکی بات زابطہ زبان تاجک ہے جبکہ کاروباری اور حکومتی معاملات میں روسی زبان بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے ملک میں 94 لاکھ افراد موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور 20 لاکھ کے قریب افراد انٹرنیٹ کا استعمال جانتے ہیں ملک میں 17 فیصد غربت کے باوجود تاجکستان میں خوندگی کی شرعہ بہت زیادہ ہے اور تقریبا 98 فیصد آبادی لکھنے پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے زورسترین مذہب کے ماننے والوں کا آج بھی ان کی زندگیوں پر گہرہ اثر ہے بہت سے لوگ اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ سوپر نیچنل فورسز ان کی روز مارا زندگی کو متاثر کرتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے تاویز گنڈے پہنتے ہیں ملکی اکثر آبادی اسلام کی پیروی کرتی ہے جن میں 93 فیصد سنی جبکہ شیعہ 3 فیصد ہیں یہاں کی اوس عمر 68 شریعہ 4 سال ہے سویت اتخاہ دور کے دوران ملک میں معاشرے کو مذہب بیزار کرنے کی کوششوں کو بڑی حد تک ناکامی ملی اور ازادی کے بعد مذہبی روحجان میں نمائی اضافہ ہوا ہے ملک کا دوسرا بڑا مذہب مسیحت ہے نوے کی دہائی کی ابتدا میں ان کی تعداد کم ہوئی بخاری یہودی دوسری صدی قبل مسیح سے اس علاقے میں رہتے ہیں تاہم آج ان کی تعداد چند سو ہی ہے ملک میں ٹریفک کا نظام موجود ہے ملک میں افیشل اور نان افیشل چوبیس ائرپورٹ اور دو ائرلائن تاجک ائر اور سومون ائر اور ان کے دس ائر کراف ریجسٹر ہیں ملک میں تقریباً دس لاکھ کے قرید افراد بائی ائر سفر کرتے ہیں اور پورا ملک 680 کلومیٹر ریلوے کے نظام کی وجہ سے رشیا کی دوسری ریاستوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تاجکستان میں ویزا پالیسی بہت آسان ہے اگر آپ آرمینیا، آزربائیجان، جارجیا، کازکستان، کرگستان رشیا کے شہری ہیں تو بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں اور باقی دیگر ممالک کے شہری گھر بیٹھے ہی ای ویزا کے ذریعے آپ بھی جا سکتے ہیں اور آپ تاجکستان کے بارڈر پر بھی اور تمام ائرپورٹس پر بھی ویزا حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے جانے سے پہلے اپنی آن لائن کسی بھی ہوتل کی بوکنگ کر لینا بہتر رہتا ہے اور اتوار کے دن دو شمبے میں کاروں کی منڈی لگتی ہے جہاں سے سستی ترین گاڑیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور وڈکا ریسکی شراب یہاں کی سب سے مشہور ڈرنک ہے اور یہاں کے کارپیٹ دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں تاجک سبز کہوے کے شدائی ہیں اور دین میں تین مرتبہ کہوہ پیتے ہیں اور پھلوں کا رس ہر گھر میں ملے گا یہاں پلاو سب سے مشہور ڈش ہے جو متن بیف اور گاجر کے ساتھ بنائی جاتی ہے اور عوش کے تہوار پر لوگ اپنی گنجائش کے مطابق پلاو بنا کر لاتے ہیں اور ہر کسی کے لیے فری ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کورو توب بھی شوک سے کھائی جاتی ہے جسے آپ سرید بھی کہہ سکتے ہیں سمبوسا سیخ کباب تسبیرہ سوپ اوگرو سوپ جز بز دولما مانٹو شربو خوشک میوہ جات اور کئی اقسام کے دل فریب نقشو نگار والے نان چپاتی اور کلچے کھائی جاتے ہیں اور آپ کو مارکیڈ میں زیادہ تر خواتین بیچتی نظر آتے ہیں اور یاد رہے یہاں متن کافی سستہ ہے اور ان کی ہر ڈیش کا لازمی جزب بھی اور ملک میں بیس ڈالر سے ستر ڈالر تک روم ایک رات کے لیے مل جاتے ہیں اور اگر آپ وہاں کے مقامی رہیشوں کے گیسٹ ہاؤسز میں رہیں تو مزید سستہ پڑتا ہے یہاں کے لوگ نہایت ملنسار اور محبت کرنے والے ہیں آپ کو ریڈ کارپٹ پروٹوکول تو نہیں ملے گا لیکن آپ کو کھلے دل کے لوگ ضرور ملیں گے یاد رکھیں اگر آپ ایران یا افغانستان کے راستے داخل ہوں تو آپ کو کڑی نظر سے دیکھا جائے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ سیر کیسی لگی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ ہم سب کا حامی ناصر